اسلام علیکم مفتی صاحب ہم لوگ گھر میں قرآن کھانی کس طرح کریں اس کا طریقہ کیا ہے یہ ایک بچی ہے اس کا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں قرآن کھانی کس طرح کریں اس کا طریقہ کیا ہے دیکھئے گھر میں قرآن کھانی کرنا یہ درست ہی نہیں ہے جو شکل ہماری ہاں قرآن کھانی کی رائے جو ہے ہاں گھر میں کیا قرآن پڑھنا چاہیے اور اسے ایک دن نہیں گھر کی اپنی قرآن پڑھنے ڈیلی قرآن پڑھنا چاہئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو قرآن خانی کا تصور ہے قرآن خانی کے جو رسم ہے کہ کوئی نیا گھر لیتا ہے نئی دکان لیتا ہے اس میں قرائے سے کچھ طلبہ کو بلاتا ہے کچھ حفاظ کو بلاتا ہے وہ قرآن بڑھواتا ہے مرحائی بڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے بدعت تو یہ کس طرح کرنا نہیں یہ سرے سے کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے یہ بھی کہہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کا وہ عمل ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے قرآن خانی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے قرآن خانی کرنا ہی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ گھر بن گیا آپ گھر میں رہ رہے ہیں روزانہ قرآن پڑھیں وہ دکت نہیں لیکن یہ کی اوپننگ میں آکے قرآن پڑھنا یا اور کسی مناسبت سے آکے قرآن خانی کروانا یہ بیدت ہے یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا